بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام سکسس سٹوری اور میں ہوں نسرین کان ناظرین اس دفعہ ہم آپ کو جس چکسیت سے ملانے جا رہے ہیں اپنی سکسس سٹوری میں وہ ایک ایڈوکیٹر ہے ٹرینر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے سپیشل کام وہ کر رہے ہیں وہ انسانی سپیرٹ کی ایلیویشن کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں ان کی ری جوینیشن کے لیے کام کر رہے ہیں یہ ایک بڑا کام ہے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے لیے بڑا دماغ بڑی سوچ اور وسط وسط نظر یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ویشن ہونا چاہیے اس کی ضرورت ہے تو یقینات ان کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سے ملیں اور ہم ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو جو ایک پورا انسان کی زندگی کے اوپر مہیت ہوتا ہے اس پروجیکٹ کو کیسے اٹین کیا کیسے شروع کیا اور آپ وہ کہاں کھڑے ہیں تو ملتے ہیں مویز آمجد سانسو جی اسلام علیکم مجھے جینوری بہت ہی خوشی ہے کہ آپ ہمارے اس چھوٹے سے فورم پہ تشریف رائے اور ہمیں اپنی اتنے بڑے کام جو آپ کر رہے ہیں ان کو جاننے کا اور شیئر کرنے کا موقع دیا بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو جیسے کہ میں ہمیشہ ہر اپنی جو بھی پارٹیسپنٹ ساتھیں ہیں میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ کا سکسس سے کیا مطلب ہے یعنی آپ سکسس کو کیا سمجھتی ہیں بلکہ یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے مجھے سکسس سٹوری میں کیا سوچ کے بنایا ہے یہ میرے لئے خودے کچھنبہ ہے میرے لئے سکسس پرائمیرلی مجھے میکلانجلو کی بڑی اچھی لگتی ہے بات کہ اس نے یہ کہا کہ ٹراجڈی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لئے بڑا تارگیٹ سیٹ کریں اور نہ پاسکیں ٹراجڈی یہ ہے کہ آپ اپنے لئے چھوٹا ٹارگیٹ سیٹ کریں اور اس کو پاسیں میرے خیال میں جو اصل سکسس ہے وہ بیسیکلی اٹس ٹو بی اپارٹ اپ دیکھ پروسس کہ جس میں اصل میں ایبری ڈی آپ کے لئے جو ٹارگیٹ ہے وہ مزید آگے چلتا چلا جا رہا ہے میں گول اورینٹی آگی نہیں ہوں میں پروسس اورینٹی اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہوں اور یہی چیز میرے لئے سکسس ہے کہ آدمی کے اندر فلفلمنٹ کا احساس ہو جس وقت اس کو یہ پتا چلے کہ میرے لئے آخری کچھ گھنٹے یا آخری کچھ دن رہ گئے ہیں اس سے اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا نہیں ہر آدمی کو اللہ تعالی نے پوٹینشل دے کے اس دنیا میں بھیجے وہ اپنے پوٹینشل کی مطابق کام کر رہے ہیں تو سکسسفل آدمی ہے بلکل ٹھیک بات آپ نے جتنا آپ کو پوٹینشل اللہ نے دیا ہے آپ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں تو آپ ایک سکسسفل آدمی ہے لیکن مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ جینی ہے جیسے کہ آپ نے کہا اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پہنچ گئے ایک چھوٹا ٹارگٹ سیٹ کر کے وہاں پر پہنچ گئے تو آپ سمجھیں کہ آپ سکسسفل ہے سکسسفل اس اونگوئن پروسس میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ اپنا ہمیں ویجن بتائیں کہ یہ سب باتیں جو کہ انسان کو ایلیویٹ کرنے والی ہیں یہ آپ کہاں سے شروع کرتے ہیں اور اس میں آپ کا سفر کیسے شروع ہوا میں ایک سٹودنٹ رہا ہوں مذہب اور یا سبجک تھا اور ایک لمبے عرصے تک میں مذہب کا دن رہا اس میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ مذہب جس کو کہتے ہیں وہ پرمیرلی انسانوں کے لئے ہے اور انسان میں اور جانوروں میں جو بنیادی فرق ہے وہ ان کی مورل پرسنیلٹی اور اخلاق اور کرداری کے حوالے سے ہے اور اگر میں اپنے بارے میں یا اگر کچھ کانٹریٹوٹ کرنا ہے تو وہ بھی اسی فیلڈ میں ہوگا تو پھر مذہب انسان کو کچھ مزید بہتر کرسکے گا اور اس کا تذکیہ کرسکے گا لیکن جس طرح سے ایک مالی جو ہے وہ جب ایک گراؤنڈ شروع کرتا ہے تو پہلے ویڈز نکالتا ہے اس میں سے یہ جو خراب قسم کی مودیں لگی ہوتے ہیں ان کو فتم کرے گا اور پھر اس کے بعد اس باہد کی خوبصورتی کیلئے وہ کام کرے گا کسی طرح سے پرائمیرلی مذہب بھی اصل میں انسان کی آگے ڈیویلپمنٹ کتاب کرتا ہے اور کردار کے بغیر اصل میں انسان انسان کہلانے کا حق دار ہی تو جب یہ احساس ڈیویلپ ہونا شروع ہو گیا اور اس کے بعد پہ کچھ چیزیں جو ویسٹ میں لکھی گئی تھی اس دمانے میں انہوں نے کافی متاثر کیا خاص طور پہ سیونھ ہابٹس سٹیون کبھی کی جو کتاب کی اس نے ایک کتاب کی یہ چیزیں جو ہیں ان کے بعد یہ احساس زیادہ دل میں جگہ بناتا گیا کہ زندگی کا اصل مقصد اپنی اخلاقی بہتری ہے ویسے تو مجھے یہ پتا ہے کہ آپ نے ایم بی اے کیا تھا اور آپ نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا میں آپ کی ڈیٹیل دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ پتا چلا کہ آپ نے ایم بی اے کرتے ہوئے جتنی پیپرز ان سب میں کیا اور آپ زیادہ ہے کہ اشتر دیا کچھ بزنس میں دیا لیکن آپ نے قوٹ کر دیا آگے نہیں کہے حالکہ آپ کو سکولرشپ بھی ملیا کائدازم سکولرشپ تھا جو آپ جس کے لئے آپ نومینیٹ ہوئے اور آپ نے علمولد جائن کر لیا اس وقت علمولد نہیں ہوتا ترجم میں نے جاوید صاحب کو یہاں پر جو مذہبی تعلیم ہے وہ عدد کی ٹرڈیشن ہی رہی ہے کہ ہم مینٹور کی بیسز پر مینٹورنگ کی بیسز پر مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس میں جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ کرنا ہے کہ یہ مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی ڈگری مینے یا ڈاکٹریٹ کی یا ماسٹرز کی جو ہو چکا تھا وہ کافی تھا میں اور یہ چیز بھی احساس پیدا ہو گیا تھا مجھے دیورنگ مائے ایم بیئے کہ میں پرائیمیری کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میرے لیے نقصان دے جب میں نے اسے نقصان دے ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں آپ مجھے دال دیں گے تو میں بڑا سخت کمپیٹیٹیو آدم ہوں اور یہی وجہ تھی جب جب میں کمپیٹیشن میں تھا تو میرے لیے یہ مسئلہ تھا کہ مجھے پر آگے پڑھوں لیکن اس کے نتیجے میں جو اصل لرنگ ہوتی ہے وہ سفر کرتی ہے لیکن کمپیٹیشن ایک طریقہ ہے زندگی کو آگے لے کے جانے کا نا اگر آپ زندگی میں سے کمپیٹیشن کو نکال دیں گے تو پھر ڈیویلپمنٹ آگے کی طرف بڑھنے کا جو ایک صحیح کرنی ہوتی ہے وہ پھر ختم ہو جاتی ہے یہ ایک بڑی امپورٹن بات آپ نے فرمائی ہے لیکن ریسرچ اس کو ایویڈنس نہیں کرتی ریسرچ اس کے بلکل خلاف ہے یعنی ایک ہے کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ اور ایک ہے کوپرٹیو انوائرمنٹ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب ہم کوپیٹیو انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو جنرلی جو پورا گروپ ہے اس کی لرننگ بہتر ہوتی ہے اور جس وقت آپ کمپیٹیو انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا جو لرننگ کا پروسس ہونا چاہیے تھا وہ اصل میں ایک ایکسٹرنل موٹیو کی وجہ سے شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے دوسروں کو بیٹ کرنا ہے اب بیٹ کرنے میں لرننگ امپورٹن نہیں ہے امتحان میں نمبر لینا امپورٹن ہے ماشاءاللہ اور آپ اس سے بہتر اور کون جانتا ہے کہ لرننگ کا تعلق اصل میں انسان کی اس فیلڈ میں دیپر اور دیپر جانے سے ریلیٹ ہے جبکہ امتحان میں نمبر لینے کا تعلق وہ دس سوال کا آنا ہے دس سوال کو بہترین طریقے سے کر سکنا ہے اور پھر یہ کہ دنیا میں جو ریسرچ بھی ہوئی ہے وہ اصل میں اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے کہ کمپیٹیشن کیا جائے کمپیٹیشن آپ کی پرفورمنس کو بہتر گراتا ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے تو پھر تو ہمارا اجوکیشنل سسرم جو ریویزٹ کرنا چاہتا ہے میں تو یہ ریولوشنرائز کرنے کی ضرورت اس کو ریولوشنرائز کرنے کی ضرورت اور آپ اتنی اچھی اور اتنی پوزیٹیو باتیں کرتے ہیں تو بعض دفعہ مجھے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی نیگٹیویٹی میں پوزیٹیویٹی کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے تو آپ کیا کریں جس سے کہ پوزیٹیویٹی جنریٹ ہوتی رہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہی پوزیٹیویٹی ہے جو آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جاتی ہے یا الٹیمیٹ سکسس تو اس پوزیٹیویٹی کے نتیجے میں ہوتا ہے لیکن دنیا میں ہر طرف نیگٹیویٹی ہے پھر اس میں کیسے پوزیٹیویٹی رہا جائے لیکن اپنے دہن کو ہمیں ترین کرنے کی ضرورت ہے اس وامنے میں یعنی آئی تنک ہمیں بچپن سے جس جس انوارمنٹ میں ہم رہے ہیں آپ اگر اپنے بچپن کو بڑا یاد کیجے تو آپ دیکھیئے گا اپنے دنیا میں آپسی ترین کرنے کیا جو آپ ٹیمیٹر اینگلیز میں آپ ٹھوٹی کی بھی موقع تجریز لگز ایگلیان کی زمین کی بڑا یاد کی بڑا یاد کی جو آپسی بڑا یاد کی بڑا یاد کی بڑا یاد کینٹ کی بڑا یاد کی طرف مورد شخص سعر من خورت ہے اور اس کے لئے جاتے ہیں کام مارس ایسا ہے ہم ہمیشہ دیکھنے یہ وقتی ہے کیونکہ ہم سب وقتی ہے اور کنڈیشن ہو جاں ہے کتاب کرنے کے لئے اور کتاب کرنے کے لئے میں اگر ہم سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم جو کچھ ہمیں جو ہمیں سکسس ہم اس کے لئے جو ہماری ناکامیان فلسف ہے ہم اس کیوں اسی پہ ہمارا فوکس ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو سکسس ہے جو ہمارے پاس اچھی باتیں وہ بھی ہمیں انجوی نہیں کر سکتے تو اسی ترہا جو ہمارا کم مارکس والی ہیں اس کو ہم رونا شروع کردیں اور جو اچھی چیز جو اچھے مارکس آئے ہیں اس کو آپ بول جاتے ہیں پھر ایک اور ایسپیک ہے جی اس میں وہ بھی ایڈ کر لیے جس کو کہا جاتا ہے the poetic principle یعنی آپ اگر ایک literature پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں یا poems پڑھنے کا یا شاعری پڑھنے کا تو ہم یہ جانتے ہیں کہ شاعری کی interpretation جو ہے وہ اثر میں پڑھنے والا کر رہا ہوتا ہے ہونا یہ چاہیے ہم ہم اپنے سکولوں میں یہ نہیں پڑھاتے رہے ہیں لیکن بیسیکلی جو پڑھ رہے اپنے ذہن سے وہ ہی interpret کر رہے ہیں زندگی کے experiences کبھی ہی معاملے ہیں یعنی زندگی کو جس طرح سے experience کر رہا ہوں اصل میں یہ نہیں ہے کہ جس طرح میں اس سے سبق لیا وہی سبق لیا جا سکتا ہے آپ وہ experience کسی عورت کے ساتھ ہی ہوا اگر ہو اس میں diversity ہے یعنی آپ نے اس کو کیسے interpret کرنا ہے یہ آپ کے ذہن کا کام ہے اور ہم اپنے ذہن کو train کر سکتے ہیں اس معاملے یعنی آپ ایک چیز کو negative سمجھیں اصل آپ نے بھی فرمایا کہ success اس کا مطلب ہے کہ آپ نے success کی ایک definition بنائی ہوئی ہے اور اگر وہ بنائی ہوئی ہے تو وہ چیز اگر نہیں ہوئی تو failure ہو رہا ہے جبکہ اگر آپ اس definition کو اپنے ذہن میں اس understanding کو change کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جس کو failure سمجھ رہے ہیں وہی اصل میں success اور ایک واقعہ ہو گیا ہے ایک آدمی کی ٹانگیں کٹنی ہیں ایک آدمی کی price bond نکل آیا ہے کون زیادہ خوش ہوگا دنیا میں جو ریسرچ ہوئی اس پر یہ معلوم ہوا کہ اصل میں اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بلکہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کا ذہن جو کچھ ہو رہا ہے اس کو process کیسے کر رہا ہے ریزلٹ اس کا یہ تھا یہ بڑی مشہور ریسرچ ہے جو ڈینیل گلبرٹ نے کی ہارورڈ کے پروفیسر ہے یہ اور اس میں معلوم یہ ہوا کہ after about six months دونوں کی جو level of happiness ہے وہ exactly اسی جگہ پر ہوگی جس جگہ پر اس واقعے سے پہلے تھی یعنی چاہے وہ ایک حادثہ ہو چاہے وہ ایک انعام مل جانا ہو اچانک اصل میں وہ happiness جو ہے وہ ہمارے اندر کی processes پر dependent ہے نہ کہ ہمارے باہر ہونے والے واقعات ہیں تو اس سے بہت کچھ سبق ملا مجحفت بھی ملا پھر اس میں کچھ اپنے آپ کو ٹرین بھی کیا چیزیں اس طرح کی پڑھنی شروع کرتی مارٹن سیلگمن بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے اس میں جس کو پڑھنا چاہیے باربرا فیڈرکسن جن کو پڑھنا چاہیے اور پھر جو چیز سب سے زر تقلیت دیتی ہے وہ ہے آپ کا خدا کے ساتھ آدھا یعنی اور صحیح بنیادوں پر آدھا اگر آپ اپنے رب کو یہ سمجھتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں ایکٹیو ہے اصل میں جو مقصد جس کے لئے آپ آج گئے ہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا اور آپ کی زندگی میں خدا کی ایکٹیویٹی آپ کا بلیف کا حصہ ہے تو پھر آپ فوراً اس جگہ پہنچیں گے کہ اب اصل میں جو میری پلاننگ تھی وہ تو پیچھے رہ گئی ہے اب خدا کی پلاننگ ہے اور وہ میر سے بہتر پلانر ہے اس کے لئے جاوید صاحب کہتے ہیں کہ خدا سے آپ کا زندہ تعلق ہونا چاہیے یعنی ایسا تعلق نہیں ہے کہ وہ ہے اور بس آپ چلتے پھرتے کسی وقت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کر کے اس کو یاد کر رہا ہے آپ کی زندگی میں خدا ایک پیسیو رول پلے کر رہا ہے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ کی دن کا آغاز ہوتا ہے ادھر سے دن کے اختتام تک خدا ایک ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے اور اس میں جو ہماری ڈسرپوائنٹمنٹس ہیں زندگی کی اس کو جس وقت ہم یہ دیکھیں وہی اپوائٹک پرنسپل ہے ایک طریقہ یہ کہ جو چیز میں حاصل کرنا چاہتا تھا جو میں کانٹریک لینا چاہتا تھا وہ نہیں ملا ملے اور اس کا مطلب ہے ناکامی ہوگی اور ایک طریقہ یہ کہ میرا پلان یہ تھا کہ یہ ہو اور میرے رب کا پلان یہ ہے کہ کچھ اور ہو اور اس کا مطلب ہے اور میرے سے زیادہ میری خواہی کر سکتا ہے اس کے لئے بڑی اچھی بات پچھے دنوں مجھے رفی مکتی صاحب نے بتائی کہ جب آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے جس میں آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے اگر آپ اس وقت تھوڑی دیر کے لئے روک کہ یہ سوچنا شروع کریں کہ اللہ نے ایسا ہونے کیوں دیا تو آپ کا سارا پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے آپ پہ وہ اس حوالے سے سوچنی ہے کہ ایسا اگر اللہ نے ہونے دیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے تو آپ پہر آپ ڈیفرنٹ جگہ پہ جانے گئے ایک کلو بتا دیں کہ این دونوں کے درمیان کیا بنیادی تا جاتا ہے عام طور پر ہمیں زندگی میں جو تنڈشننگ ہوئی ہماری اس نے ساری زندگی ہمیں تعلیم کہ اگر تم سکسیسفل ہو گے تو ہیپی ہو گے جبکہ ریلیشنشپ اپوسیٹ ہے اگر آپ خوش ہوں گے تو سکسیسفل ہو گے پرابلم کیا ہے آپ کسی بھی لیول آف سکسیس پر پان جائیں گے کسی بھی لیول آف سکسیس پر آپ ایک چیز تا انجازہ کیجئے جیسے ہی آپ پہنچ گئے تو اگلے سال آپ مزید آگے بڑھنا پڑھے گا بڑھنا اگلے سال ڈسپوائنٹڈ ہی ہوں گیا یعنی میں لوگوں سے یہ کچھتا ہوں کہ آپ کو جو انکرمنٹ ملی نوکری پیشار ہو گئے جنوری میں انکرمنٹ ملی فیبرری میں اچھی تنخواہ ملی تو آپ کو کیسا لگتا ہے اور یہ ہیپنیس جو ہے کیا یہ فیبرری میں اور مارچ میں اور اپریل میں اور اگلے سال اگر ہیپنیس ایسے ہوتی کہ سکسس ہیپنیس دے رہی ہوتی تو آج میں آپ اور سب لوگ یہاں موجود ہیں وہ اپنے میٹرک کے پاس ہونے پر کچھ ہو رہے ہیں نہیں آج کے چیلنجز نہیں آگئے ہیں اور اب پھر سے سکسس کے تقاضے چینج ہو گئے ہیں جبکہ اندر کا جو میرا ایٹسٹیوب ہے دیکھیں ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ آپ کے ایکسٹرنل سرکمسٹانسز آپ کے ایکسٹرنل سرکمسٹانسز آپ کے ایکسٹرنل سرکمسٹانسز جو آپ خود جن کو چینج کر سکتے ہیں جو آپ نے ابیچولی اڈاپٹ کی ہوئے ہیں اور جو جنیٹکس ہے اس کے بارے میں جو نیرو جنیٹکس کی فیلڈ ہے اور جو نئی فیلڈ مزید آرہی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو جینز ہیں جو ہم ایکٹیو ہو رہی ہیں ہمارے اندر جینز وہ ہمارے تھوڈ پروسیس کی وجہ سے ہوئے ہیں آپ ان کو چینج کر دیں وہ جینز بھی تپ ڈیفنٹ پروسیس کی وجہ سے ہوئے ہیں اندر جنیٹکس کے لئے اس کے لئے آئس برگ کا ایک موڈل دیتے ہیں جو تپ بہت چھوٹی ہے جو بالی ہے بہت دیپ نیچے تک ہوتا ہے جو سکسس کا آپ کو جو اس کے لئے کیا ہوتا ہے وہ بہت نیچے تک آپ نے دیکھنا ہوتا ہے آپ کا ٹارگیٹ جو ہے وہ یونگ جنریشن ہے بچے ہیں جن کو آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر میں ٹھیک کر لوں گا تو پھر اس سے بہت سارے کیونکہ ہم سب کو ٹھیک نہیں کر سکتے کوئی ایک ٹارگیٹ لے کے چلنا ہوتا ہے تو آپ کس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں سچ کل چیزی تو اپنے آپ کو کر رہے ہیں یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک بہتر انسان بن کے اس دنیا دے جاؤں اور جب اپنے رکھ کے حضور پیش ہوں کچھ ہوں اس ٹارگیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اگلا سوال یہ میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی ہوں دیکھیں میں اپنے ٹیچرز کو اپنے آڈیمسز کو ہمیشہ ایک سوال ان کے سامنے رکھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ آپ رول موڈلز اور جنرل آنسر ہے کہ دو تین لوگ ہوتے ہیں ایک لوگ تھوڑے ہوتے ہوتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا جاتے ہیں کہ ہم رول موڈل ہیں اور باقی لوگ اپنے ہاتھ پیچے رکھتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ کاش ایسا ہو سکتا حقیقت یہ ہے کہ ہم سے ہر آدمی رول موڈل ہے یعنی because we are human beings اصل میں جو ڈیسائیڈ کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ کیا ہم اچھے رول موڈل ہیں کیونکہ ہم لازمان ہر لمحہ میں اگر ایک سیگنل پر کھڑا ہوں تو میں دوسروں کی زندگی کو ایمپیکٹ کر رہا ہوں اور میں اگر ایک سیگنل توڑنا ہوں تو میرے دوسروں کی زندگی پر میرا ایک ایمپیکٹ ہے میں ایک اچھا رول موڈل ہوں یا ایک برا رول موڈل ہوں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے برا رول موڈل بننے کیلئے مجھے پانچس ہونے کی دور پر وہ جس طرح پانی جو ہے وہ ہمیشہ نیچے کی طرف آتا ہے آپ نے زندگی میں اگر نیچے کی طرف جانے تو کوئی پرابلم نہیں کوئی میند کرنے کی طرف نہیں لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی ایلیویٹ کرے آپ ایک اچھے رول موڈل بنے تو آپ کو اپنی کانشیسنیس کو بہتر کرنا پڑے گا بیسک آئیڈیا ہے کہ میں نے کیا اپنے لئے لیکن زندگی جو ہے وہ چونکہ میں نے جنگل میں نہیں گزارنی جانگروں کے ساتھ نہیں گزارنی وہ ایک 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 دوسری دوسرے تک اور ہم سب کر رہی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچا ہے جائے اگر اپنا اپنے 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 ڈیشیر میں ہوں بالکل ٹھیک بہت اچھی بات کیا آپ نے میرا جو مئرہی cینٹر کا ٹارگٹ جن کو میں کرنا چاہتی ہوں وہ یا جانگ گرلز جن کو یہ بات سمجھ آئے کہ زندگی میں سکسس کے لئے آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ سے بات شروع کرنا ہے تو میں اس فورم سے آپ کو بھی ان کو کوئی میسیج دینے کے لئے ریقویس کروں گی کہ ان کوئی میسیج دیں جس سے کہ وہ اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں میرا میسیج یہ ہے کہ آپ جو بھی کچھ کرنے کے لئے نکلے ہیں اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ جب انسان ایک پرعظم زندگی گزار رہا ہے کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے عام طور پر وہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس لئے اس کے بارے میں بھی بہت سوچ رہے ہیں کہ کیا واقعی آپ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ کا کسی چیز کا حصول آپ کی خوشی کا باعث بنے گا تو پھر یہ ذہن میں رکھی ہے کہ جب وہ حاصل ہو جائے گی تو اس کے اندر جو چام ہے جو ہماری ذہنوں میں بہت زیادہ ہے ایک نئی گاڑی کا چام اس کی اچھی خوشبو کا چام یہ سب چیزیں جو ہیں جیسے ہی آپ اس میں بیٹھ کے چلا کے سڑک پہ آئیں گے تو اس سے بہتر گاڑی کی خواہش دل میں پیدا ہو جائیں گے یعنی وہ جو سکسیس کا ایلمنٹ ہے جو ہیپینس کا ایلمنٹ ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لئے پیز ٹرائی ٹو مٹیریلائز آپ کا اپنا جو پوٹینشل ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور زندگی کو گاڈ کانشیسنس کے ساتھ خدا دیں یعنی آپ کا حرب آپ کی کہی ہوئی بات آپ کا عمل اور آپ کا انٹریکشن جو ہے وہ اصل میں آپ کے لئے شرمندگی کا باعث نہ بنیں یہ جو اچیومنٹ ہے یہ اصل میں فلفلمنٹ کے احساس لیتی ہے اور اصل میں خوشی فلفلمنٹ ہے یعنی وہ یہ نہیں کہ میری پوزیشنز کیا تھے وہ یہ کہ میں اس ادھر چھوڑ کے کہا رہا ہوں یعنی that is the important thing میرے خیال میں this for me this is the most important understanding جو ہمیں as a human being develop کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک بہت ہی fraction of a time کے لئے اس دنیا میں آئے ہیں اگر آپ پورے time scale کو دیکھئے infinite time میں so it's hardly I mean I am 58 59 years old I am 58 count یہ if I look back it's like a few days that I have spent alive اور اگر یہ بات ہے تو آگے زندگی میری 30, 50, 100 سال بھی اگر ہوگی جب میں پہنچوں گا پیچھے مڑکے دیکھوں گا تو اسی لئے گا کہ کچھ بھی نہیں ہو اس لئے کچھ جو آپ کے باس time ہے اللہ تعالی کا حسان ہے یہ کہ وہ ہے تو اس میں کچھ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اور وہ کانٹریبیوٹ کریں جو کہ آپ کے لئے باع سے فخر ہوں انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ محیس صاحب میں نے باقی آپ کو جنمنلی ایسا انسان پایا جو کہ مرشلی راہ ہو سکتا ہے میرے بچوں کو آپ سے اللہ کریں اور سیکھنے کا موقع ملے آپ کی جو ویکشوپس اور جو آپ کام کر رہے ہیں ان کو دیکھیں جی تو راظرین آپ نے دیکھا کہ محیس صاحب انسانوں کو اپ لفٹ کرنے کے لئے ان کی spiritual rejuvenation کے لئے کام کر رہے ہیں اور اس کے سلسلے میں انہوں نے ہمارے یوٹ کو جو ایڈوائز کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا کنیکشن اپنی کریٹر کے ساتھ سٹرونگ رکھیں اپنے آپ کو ٹھیک کریں سوسائٹی کو ٹھیک کرنا انسانوں کو ٹھیک کرنے کا عمل آپ کے اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے اپنی آپ سے اس کی ابتدا کریں اور اس پیغام کو اگر آپ اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو ہم شور کہ اس سے آپ کے اندر بہت تبدیلی آئے گی امید ہے ناظرین آج کے اس پروگرام سے آپ نے اپنے لئے بہت کچھ سیکھا ہوگا انشاءاللہ عدلی دفعہ نئی شکت صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نی کے بارے موسیقی موسیقی